تو ہلو گائز ویڈیو آف لکیٹر نینٹینین یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو پتا ہوا کہ ہم نے کافی دنوں سے جی ٹی ایف کی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہوئی اور آج اس کا ایک اور گیمپلے آپ کے لیے لے کر رہے ہیں تو غیر آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری گاڑیاں ڈاپٹ کی تھی اور مطلب کے فرینکلین نے بھی اب تو بھائی فرینکلین بھی بھائی کیا سے کیا بنا ہوا ہے بھائی بھائی کیا ہی تو لگزری گاڑی ہے وہ اس کو میں نے بھائی وہ بھی بنا کر دیا تھا اس کا جو گراج ہے اس کے گھر کے باہر بھائی ہم دونوں برادر جو ہے کافی زیادہ امیر ہو چکے ہیں اور یہ میں نے ایک اور اپنے دوست کی جو ہے پورشے لیے مطلب کے سفر کرنے کے لیے تھوڑی دی مطلب کے لیے اور میں نے کہا بھائی ٹیسٹ ڈرائی بھی ہو جائے گی ہم ویسے بھی گھڑیاں گرہ لے رہے ہیں تو اگر یہ اچھی لگی تو ہم نیکس ٹائم اس کو بھی خرید لیں گے تو اس لیے بھائی اب میں نے اس کو بھی لیا ہوا ہے لیکن بھائی آج کی جو مین بات اور جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کھٹارا گھر کو اس گھٹیا سے گھٹیا گھر کو ہم چھوڑ کر اپنا ایک نیا مینشن جو کہ اپنے فرینکلین کو بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ مایکل جو ہے اپنا گ گھر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں نے ان کو کافی زیادہ ڈوانس پییمنٹ کر دی تھی اور اس کو کہا تھا کہ بھائی مجھے ایک دو ہفتے میں وہ گھر تیار چاہیے تو بھائی انہوں نے کافی ہائیوری مشینری کے ساتھ وہ گھر مجھے تیار کر کے دے دیا اب بھی تھوڑا بہت کام رہتا ہوگا اسکندر اگر وہ بھی ہو جائے گا ایک دو زندہ لیکن بھائی اب ایسا ہوا ہے کہ ہم اب شپٹ ہو سکتے ہیں ادھر تو بھائی آپ اپنی پورشے کو پکڑتے ہیں اور اس گھ مارکے در انٹری مارتے ہیں اور آپ کو بھی وہ گھر دکھاتے ہیں تو بھائی یہ ہے اپنی پورشے جس کا بھائی جو اکمال کی لوگ ہے بھائی چیک کرو اس کا سب سے پہلے ریڈیو باندھ کرتے ہیں بھائی اپنی پورشے کے ریڈیو باندھ کر دیا ہم نے تو ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے ہے بھائی لیٹرلی وہ گار مجھے پڑھا ہے تقریبا بھائی اگر کل ملاہ کے بات کی جائے تو مجھے 110 ملین ڈالر کا پڑ گیا وہ مطلب 110 ملین ڈالر کا جو کہ کافی زیادہ ہے اتنا زیادہ کہ اب چھوٹی نہ ہوگی لیکن بھائی اب ہمیں ایک لگ دی مینشن بھی چاہیے تھا اس کے لیے پھر وہ تو کرنا پڑا ہمیں اب جلدی سے وہاں پر انٹری مارتے ہیں کہ اپنا گار یہاں سے دور ہی ہے مطلب اتنا زیادہ بھی قریب نہیں ہے تو مطلب کہ وہ ایسا ہے کہ اس کی اگر بیک سائیڈ او یار کیوں ٹھوک رہی ہے پورشے ہے تو بھی یار آج میرا دماغ ٹھنڈا نہیں تو جو جو ٹھوکتا نا اس کو میں نے ویسے ٹھوک دینا تھا زندگی سے اڑا دیا دینا تھا اسے میں نے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں پر ہم نے گار لیا وہ جگہ کو یہاں نہیں ہے اس کے پیچھلی سیڈ پر بیچ ویو ہے پورا بیچ ویو اور ساتھ میں پورا سی ویو ہے اور مطلب کہ اس کے پیچھے گھر کے اور کوئی چیز نہیں ہے نا اس کے پیچھے گھر ہے ایسا تھی وہ لوکیشن کمال کی ہے کہ بھائی اس کے پیچھے پورا سی ہے آپ یہ سی دیکھ رہے ہونا یہ میرے گھر کے پیچھے ہے بلکل اور میرا گھر تھوڑا سا دور ہے لیکن بھائی ایسا سارا ویو مطلب کہ سامنے اپنی یارٹ بغیرہ بھی ہم لاکھڑی کر دیں گے در وہ بھی ہم خرید نہیں ہوگا تو ایسا پورا سی ویو ملے گا مطلب سانسیٹ بھی ہم وہاں سے کھڑے ہوگا دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی کچھ کار سکتے ہیں ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنا گار یہاں سے پاس یہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب ہم جلدی سے نکلتے ہیں اس طرح کا سانسیٹ ہوتا ہو تو بھائی ہم آنٹا کے ساتھ بیٹھے ہو مائیکل بیٹھا ہوا اس کے ساتھ جمی اور ٹریسی بھی بیٹھی ہو تو بھائی چاہ سا جاتی زندگی جائے زندگی یہ یا بندے کی یار اور کیا ہے مطلب آپ دیکھ لو اس ٹائم یہ سانسیٹ کتنا پیارا لگ رہا اور اسی سائیڈ پہ میں تھوڑا رائٹ ہو جائے ہوتا کہ گاڑیاں ٹھوکے نا مجھے اسی سائیڈ پہ اپنا گار ہے اور مطلب وہ کلونی ٹائپ سیاں آگے ہم نے پلیٹوں کے لیے جانا ہو تو بھائی رستے میں وہ آتا ہے اور یہ بڑا ہائیوے کے مین اوپر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر رستے میں بھی اور گار آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ لیتے ہو یا ٹھوکے نا مجھے کوئی بس ہاں بھائی آپ دیکھ سکتے ہو یہ گار بھی آتا ہے اور اس کے آگے بھائی اسی جگہ پر میں نے آپ کو پچھلی باری کہا تھا کہ بھائی انہی سائیڈوں پر مجھے گار چاہیے تو اسی ٹائپ پہ میں نے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پر پہلے ہم نے اپنی جو تھی مرسڈیز جو وہ بھی یہاں سے ہم نے لی تھی اور دو تین گاڑیاں ڈیفینڈر بھی ہم نے یہاں سے لی تھی اس گھر کے پاس سے مطلب آپ دیکھ لو کہ یہ ایک انٹرنس ہے میں یہ مطلب پتہ نہیں کہا کہ انٹرنس ہے لیکن یہ بھائی انٹرنس ہے یہ دیکھو ایک بریج ٹائپ سا بنا ہو ہے ٹھیک ہے بریج کے اندر ابے پاگل ہے کیا تو ادھر آ بھائی رہا تو لڑنا ہے نا تجھے لڑا کے لڑ بینس کی ٹانگ تیری ادھر آ دوں تو بچا بیٹے بچ بینس کی ٹانگ نہ ہو تو یار پنگا کس سے لے رہا یہ تو دیکھو اس کے کام بندے کا پتر بن جا تو یار ایسے ہی اپنے زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا ہے ایک گائز یہ بریج تھی اور یار کیوں اتنی یار پورشے یار مجھے یہ گاڑی جلتا ہے ایجکٹ کرنی ہوگی مجھے اس کی ٹیسٹ رائیو بلکل مدا نہیں آرہا ویسے تو کافی فاسٹ اور کافی کول گاڑی لگ رہی ہے ایک پیچھے بریج تھا اور ایک یہ دوسرا بریج ہے اور بھائی اس بریج کے اندر ہوتے ساری یہ سیون سیون زیرو نائن کا والا جو دیکھ رہے ہو یہ یہ فائنلی اپنا ہی منشن ہے یہ بریج کے بلکل ساتھ ہی یہاں سے آگے آئی وی یا مطلب کے سڑک ہے مین روڈ ہے یہاں سے آگے جانا ہوگا تو ہم وہاں سے آگے یا مہا آرون بھی وہاں سے لاتے رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا تو یہ بھائی مین انٹرنس ہے اپنے منشن کی جو کہ بلکل روڈ کے اوپر ہے اور کافی زیادہ مہنگی جگہ ہے اس کی میں نے وہ کہا تھا کہ جگہ بہت زیادہ مہنگی ہے تو بھائی ایسے ہم نے اپنے انٹرنس کرنی ہے یہاں سے یہاں سے ہم نے گھوماتے ہوئے گاڑی کو لانا ہے اور بھائی یہ ساتھ میں ایک یہ دو گراج ہے یہاں پر بھی کچھ کھڑا کر سکتے ہو اور یہ دو گراج آگے ہیں بھائی پورا ایک دم لگتری ٹائپ ہے یہاں پر دیکھو بھائی اب آتے یار گاڑ میں ڈینٹ دے دیا میں میں نے کوئی بات نہیں بھائی پوری صدی گھڑی گھڑی کر دیتے ہیں بعد میں خود صدی کرتے رہیں گے گارڈ اپنے تو بھائی یہاں پر اپنے پوشے کو لوگ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اندر بھائی آپ دیکھو سیو چک کر رہے ہیں بلکل ہمارے گھر کے بیک سیڈ پر سی ہے بھائی یہ بھی ایک اپنے گھر کی مین انٹرنس ہے اور آئی تنگ مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی کوئی انٹرنس ہوگی کیونکہ بھائی نہیں نہیں یار وہی مین انٹرنس ہے باقی یہاں پر جالی ہوئی ہے پوری ٹھیک ہے ہم نے خود ہی ڈیزائن کروایا ہے یہاں سے ہم نے اپنے گھر کو انٹرون ہے یہ دیکھو تو بھائی یہ ہے اپنا کتنا ہی پیارا گھر ہے یہاں پر ہم نے اگر کوئی واسکٹس مطلب کہ کرنی ہوئے تو یہاں پکار سکتے ہو یہ آتے ساری میں ایک سوفا ملتا ہے بہت ہی کول سا سوفا سیٹر ہوا ہے ہم نے یہ ایک پکچر ہے والا تھوڑا بت کیا تھا یہاں پر میں نیکس ٹیم اپنی پکچر لگا ہوں گا لوکیٹر نینٹینین کی فیسلویل تو بھی میں کروں گا نہیں جب وہ کروں گا تو پھر وہ بھی کر لیں گے تو یہ بھائی یہ ساتھ میں یہ گیٹ ہے یہ کہاں پہ جاتا ہے ہاں لگی سمجھ تو بھائی یہ ایک انسائیڈ ایک پول ہے مطلب گھر کے اندر ہی ایک پول ہے ایک تو پول بھائی رہ گھر کے ایک گھر کے اندر پول ہے جس کے اندر ہم بھائی ڈپکیاں لگا سکتے ہیں یہ پول کو ایک لیدہ دروازہ جاتا ہے بھائی کافی زیادہ کول چیز ہے یہ بھی تو بھائی یہاں پر اگر تین چار دوست بیٹھے ہوں تو یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر کوئی نوبلز اگر آپ پڑ سکتے ہو یا کچھ یار یہاں پر بنگ بھی پڑی ہوئی ہے وہ بھی پی سکتے ہو اگر آپ کا دل کرتا ہے تو تو پھر بھائی یہ اپنا تھوڑا بہت ویسے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی چیزیں یا ڈرنک ورنگ کرنا ہوئے مطلب کہ یہ پورا پارٹی ایریا ٹائپ بنا ہوا ہے ڈرنک پڑے ہوئے ہیں ادھر تو مطلب کہ فل چل مول ہے یہاں پر بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں کچھ لیوری ٹائپ بک وغیرہ پڑنی ہو کوئی تو تو یہاں پر بھائی یہاں پیانو ہے بہت بہت اکمال کی جو کہ بھائی لگ دی ہے یہ بھی کافی مہنگی پڑی تھی میں نے لکھا کہ بھائی رخوا دو گھار کو پیار رکھنے کے لیے اور یہ ایک بھائی اگر سردیوں کا موسم چال رہا ہے یہاں پر تھوڑی سی آگ کی وہ دی ہے تاکہ بھائی گرم گرم ہو جائے ہم تو مطلب کہ سمجھو نہ بات کو ایک یہ بھائی باسکٹ بول یا اس کو کیا کہتے ہیں یہ بول کا اور ساتھ ہی بھائی اگر دیکھو تو بھائی تقریباً کچھ ساٹھ بات ہنچ کے لسڈی ہے اور یہاں پر ہم بیٹھ کے اچھی ساری موویز اور یہاں پر اپنا لیپ ٹوپ پڑا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی صوفہ سیٹ کافی زیادہ پیار ہے تو بھائی یہ ہے اپنا کیچن جو کہ بہت زیادہ لگ دری ہے مانڈا یہاں پر کھانا وغیرہ پکائے کرے گی بھائی کافی لگدری کچھن ہے اپنا یہاں پر اوون وغیرہ کر سکتے ہو آپ یا پتہ نہیں فوکس کیوں نہیں ہو رہا چیزوں پر اوون وغیرہ ہے اور ملو بھار چیز لیکس لیولا بھائی اور یہاں پر اگر دیکھ جائیں تو بھائی یہ بھی کچھ ملو کے ڈرنک ورنگ کرنے کے لیے یہاں پر لیڈی نیون لائٹس وغیرہ وہ لگی ہوئی ہے ملو بھار چیز کی ایک دم پیاری لگ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی بھائی ایک حال کے باہر باہر ہے ایل سی ڈی اور ایک یہ ایل سی ڈی ہے یہ تھوڑی چھوٹی ہے یہاں پر بھی بیٹھ کے اگر کوئی میٹنگ وغیرہ کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہو تو یہ دوبارہ ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں یار کافی بڑا گار ہے سمجھ نہیں لگ رہی کدھر سے کہاں پہ جانا ہے کدھر سے کہاں پہ جانا ہے ہماری انٹرنس ملو بھائی نیچے بار کی اوپر آتے سار بھائی ایک اور ایل سی ڈی ہے یہاں پر بھی بیٹھ کے ہم ایل سی ڈی بگرہ دیکھ سکتے ہو اور کچھ کرنا ہو بھائی وہ بھی کر سکتے ہو آپ تو یہ تھوڑا سا سین اڈریاس کا لوگو ہے جو کہ بھائی لائٹ کے اندر کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر ہم کچھ اور بھی لکھوا سکتے ہیں میں نے سین اڈریاس لکھوایا تھا باقی یہ سنوکر اور بھائی فل مول ہے گھر کے اندر مینشن تو بھائی اکدم کمال ہے لگ دیلی یہاں پر اگر تھوڑی بہت جم وغیرہ کرنی ہو جم کر سکتے ہو یہاں پر ہم نے رکھا ہوا ہے پراپر جم کا انتظام کی کوئی امپوسیبل is nothing یہ وال پر میں نے خود ہی کہہ کر لکھوایا تھا مطلب کہ کوئی بھی چیز نہ ممکن نہیں ہوتی آپ ہر چیز اچھیو کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے تو بھائی یہاں پر دیکھا جائے تو یہ ایک اور وال آٹ ہے اور بھائی بھائی اس کے پیچھے اور بھی وال آٹ ہے گاری بہت بڑا ہے مینشن بھائی بلکل سی کے پاس اگزیکٹ انہوں نے بہت ہی پیرا بنیا ہوا ہے یہ بھی وال آٹ سوگرہ ہیں کچھ یہ لڑکی کی تصویر ہے یہاں پر یہاں سے ہم باہر نکلیں تو بھائی یہ ہمارا ایک چھات پر بیڈ روم ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے اور یہاں کے سامنے ہمیں ایک اور لسی ڈی مل جاتی ہے بھائی اور دوار پر بھی وال آٹ ہے اور یہاں پر یہ تھوڑا سا لائٹ سوگرہ انہوں آف کرنے کے لیے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر اور ساتھ میں اس کا شاید واش روم ہوگا یس بھائی اس کا واش روم یس بھائی اس کا واش روم ہے جس کے اندر باستاب بھی ہے کہ اس کے اندر لیٹ کے بھی نہ آ سکتے ہو تم لوگ یہاں پر کچھ میڈیٹیشن کروانی ہوگی یا مساج وغیرہ وہ یہاں پر کروا سکتے ہو آپ اپنی اور مطلب ٹاولز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا شکل دیکھ سکتے ہو موہ دو سکتے ہو یہاں پر آپ شاور لے سکتے ہو اور یہاں سے پیچھے کوئی کورد ہوا جاتا ہے جو کہ ہے مطلب کے مین واش روم کافی زیادہ اوپی بنایا ہوا ہے بھائی گھر کو مطلب کے بیڈ روم کافی اچھا ہے یار تو یہاں پر کپڑوں وغیرہ کو آئیسنگ سسٹم ہے کپڑے وغیرہ ہم ہم یہاں سے چینج بغیرہ کر سکتے ہیں مطلب ٹھیک ہے یار ہر چیز کو اقدام انہوں نے موکے کے حساب سے بنایا ہوا ہے کہ کیا سی چیزیں مائیکل کو پسند ہے میں نے ان کو کہا بھئی پیمنٹ ہتنی کر دی ہے وان ہنڈڈرن ٹین ملین ڈالر کوئی کام نہیں ہوتا تو یہاں سے ایک اور دروازہ نکلتا ہے وہ پتہ نہیں کدھ جاتا یہ ایک اور بیڈ روم ہے جو کہ ہم جیمی کو دے دیں گے یا جیمی کو دے دیں گے یہ بیڈ روم جو کافی زیادہ خوبصور ہوتا ہے تین یہ فوٹبالز اور سامنے والا سامنے بڑی بہت بڑی LCD ہے اور ادھر کو بھی ایک دروازہ نکلتا ہے جو کہ اس کے ساتھ بھی اٹیائچ واش روم ہے ہر کسی کے ساتھ اٹیائچ واش روم اور ساتھ میں بات ٹپ بھی دیا ہوا ہے انہوں نے بھئی کمال کار دی ہے میں تو کہہ رہا ہوں اور اگر بار دیکھیں تو بار نکلتے ساری وہ دوارہ ہم اسی لوبی کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک اور دروازہ جاتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کدھر ہے یہ آئی ٹھنگ یہ ایک اور نہیں یار یہ تو وہ ہی نہیں ہے جیمی کا نہیں یار ایک منٹ ایک منٹ اس کا واش روم چک کرنے لگا مجھے تو یہ وہ ہی واش روم لگ رہا بھئی جو ابھی ہم نے پہلے دیکھ کے آئے ہیں یہ دو ہے اس کے لیکن بھئی وہاں پر تین ہوتی ہیں تین تھی یہ ایک اور لگتا بیڈ روم ہے یار کچھ بھی کہلو اسے پھر اور ساز میں نہیں وہ آگے تھا مطلب کہ تین بیڈ روم تب ہی ہو چکے ہیں اور یہ ایک اور ہے یہ بھی اسی ٹائپ کا مطلب کہ کل مل آ کر چار بیڈ روم اوپر ہیں وہ یہ ٹیچ واش روم کے ساتھ بہت ہی اچھا نقشہ بنیا ہوا ہے انہوں نے اور سامنے ایک والا آٹ اور یہ ہر چیز ہو گئی مطلب کہ جم شم بھی دیکھ لیا آپ لوگوں نے اور اور کیا دیکھنا ہے اور آپ کو کچھ دکھا جاتے ہیں سیڑیں اوپر آتے ساری ایک یہاں پر دروازہ جاتا ہے اس دروازے کے اندر ایک اور واش روم ہے مطلب کہ ساتھ ہی ایک ہاتھ مو دونے کے لیے یہ ویسی واش روم ہے یار انٹرنس کے ساتھ یہ تھوڑی سے گرنڈریٹیو کہہ رہا انگوں میں خود کہہ کر لگوائی تھی اور یہ ہے بھائی اپنا مین میوزیک روم مطلب کہ یہاں پر کچھ گانے بھی جان نہیں ہے کچھ میوزیک سسٹم اگر آپ چاہتے ہو تو وہ یہاں پر کر سکتے ہو کافی زیادہ خوبصورت اوپر نیون لائٹ ہے بلو رنگ کی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور باقی یہ سین اڈریاز کا ساتھ ہی لوگو ہے اور ساتھ ہی ایک اور یہ دروازہ نکلتا ہے تو یہ دروازہ نکلتا ہے اپنا یہاں پر آفیس ہے میرا مطلب کہ یہاں پر میں بیٹھ کر اپنا چیزیں مگرہ چیک کر سکتا ہوں یا اپنا تھوڑا بہت پیسہ پڑا ہوا ایدھر یہ میں نے پہلے رکھ گیا تھا کیونکہ پیمنٹ کرنے ٹائپ یہ تھوڑا بہت بچ گیا تھا میرے پاس یہ میرا آفیس ہے بھائی ٹھیک ہو گیا مطلب کہ آٹھو دروازیں ہیں اندر آو گے اچھا ٹھیک اب بند ہو جائے گا خود ہی بند ہو گا خود ہی اون ہو گا بھائی لٹرلی مزہ آ گیا میں بتا رہا ہوں یہ پھر ہم بیڈروم کے اندر آگئے ہیں بھائی گار کی سمجھ نہیں لگ رہی بھائی کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا بھائی ایک دم مزے والا سین بنایا ہوا ہے انہوں نے تو بھائی آپ بھی مجھے لگتا ہے نیچے جانا چاہیے نیچے جا کر دیکھتے ہیں نیچے باہر کی طرف بھی آپ کو کچھ اور دکھانا ہے میں نے یہ تو آپ نے ہر چیز دیکھ لی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے بھائی یہاں سے کہیں باہر جانے کا تو یہاں پر ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ نہیں نہیں یار باہر یہاں پر جانے کا نہیں رکھا وہ انہوں نے کچھ یہ وی کا لوگو بنوایا ہوا ہے جی ٹی فائی کی طرح کا میں نے عجیب بات ہے بھائی باہر کی طرح سے جائیں گے گھار کے اندر سے باہر کی طرف انٹری نہیں ہے ایک منٹ یا تھوڑی سی صبح کر لیتے ہیں تک ایک اب مائیکل تجھے نہ آنے کی پڑی ہے تُو نہا لے چل تُو نہا لے بیٹا تھوڑی سی گائز میں نے صبح کر دی ہے اور یار تُو نے ہتھیار کیوں پکڑا ہوا ہے اتنے پیارے گھر کے اندر آ گئر ہتھیار کیا بندہ اپنے آپ کو بول جاتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کدھر سے باہر جانا ہے بھائی یہ ہے اپنے گھر کے باہر کا ویو اور باہر کے ویو کے اندر جب ہم نے باہر کا وو لینا وہ یہاں سے جائے گا ایسنگ لو بھی اپنی ادھر سے نکلے گی لگ ہی سمجھ بھائی بھائی یہ ہے اپنے گھر کے باہر کا ویو جو کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر مطلب یہاں پر بار بیگو کر سکتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور یہ اپنے ایک اور پول ایک مطلب میگا پول ہے اور ساتھ میں ایک اور تھوڑا سا چھوٹا پول ہے مطلب کہ سارا وہ بنایا ہوا ہے اس ٹائپ کا اور یہ اندر سے سیڑیاں جاتی ہیں ایک اور اگر آگے جائیں اس سے بھی اور آگے یہ اندر جہاں پر آپ کو میں نے دخوا رہا تھا رات کو میں یہ جنگلہ ٹائپ لگا ہو ایدر ہم کچھ مطلب کہ پیٹ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اسی اسی کے لیے لگ رہا ہے یا یا اس کے اندر آئی تنگ لگ گئی سمجھ مجھے لگ رہی ہے یا اس گیم کا نام مجھے لگ رہی ہے سمجھ بھائی لگ گی سمجھ آپ کو بھی سمجھ لگ یہ ہوگی آپ کو میں نے کیا سمجھانا ہے اور یہ اس کے اوپر کا ایک ویو ہے اوپر بھی ایک یہاں پر بیٹھ کے کھانا پینا کر سکتے ہو آپ لوگ اور یہ بھائی گار کے اوپر سے نیچے کو یہاں سے میں چھلانگ لگا دیتا ہوں بھائی بہت سارا چھلانگ دوگرہ لگاتے رہتے ہم چال بھائی سیدھا پول کے اندر اب یہ اوپر چالنا بھائی پول دیکھو کتنا زبردست بنایا ہے لوگوں نے بھائی یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا پورا سی ویو اور سن سیٹ کا دیکھ سکتے ہو آپ کمال ہے یہاں سے گھر کے باہر جا سکتے ہو اور یہاں پر بیٹھ کے مطلب کچھ بھی کر سکتے ہو تم لوگ وہ اپنا پرائیویٹ ہیلیکوپٹر ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تو آپ کو اکبر گھر کے اوپر سے آپ کا ویو دکھا دیتا ہوں پورا ڈرون سے اپنے تو یہ ہے اپنے گھر کا پورا ویو جو کہ کافی زیادہ لگتری منشن ہے اپنا تو بھائی مجھے تو لگتا ہے یار اس سے بڑھ کر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے مطلب کہ لٹرلی بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اور یہاں پر چھت پہ بھی ہم آ سکتے ہیں چھت پہ آ کر یہ اپنی سولر پریٹس ہم نے لگائی ہوئی ہیں جس سے اپنے گھر کا نظام چلتا ہے کافی اچھا بنا دیا انہوں نے تو بھائید آپ کو امید ہے کہ یہ میرا منشن بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسپرائیب کر دیں نیکس ویڈو دکلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی